بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پیچٹری اکاؤنٹنگ سافٹ ویر کا لیسن نمبر تری وینڈر پارٹ سکس ڈسکس کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک وینڈر آئی ڈی کریئٹ کی تھی کیسر اینڈ کو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس وینڈر کا بگننگ بیلنس اینٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس بگننگ بیلنس اس کے سامنے ایک ایڈیٹ کی اپشن آ رہی ہے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک وینڈو اپن ہو جائے گی اب یہ دیکھے وینڈر بگننگ بیلنس اس یہ بیسکلی ہمارے پاس وینڈو ہے اور اس وینڈو میں ہم نے اب اس وینڈر کا جو ہے بگننگ بیلنس اینٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ انوائیس نمبر آئے گا یعنی جس انوائیس کے اگینسٹ آپ بیلنس اینٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم سپوس کرتے ہیں ہمارے پاس انوائیس نمبر ہے دس اس کے بعد آپ کے پاس ڈیٹ آئے گی ہم سپوس کرتے ہیں بارہ دو دوہزار اٹھارہ اور پھر آپ کے پاس پرچیز آرڈر نمبر آئے گا کہ جس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ آپ یہ بیلنس جو ہے اینٹر کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک سو دس لکھ لیتے ہیں نمبر اس کے بعد آپ اماؤنڈ لکھیں ہم سپوس کرتے ہیں پانچ ہزار روپے اور اس کے بعد آپ ایک اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پہ لنک کریں گے تو آپ بیسکلی جو اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ ہے وہ چارٹ آف کاؤنٹس میں جا کے منٹین کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چارٹ آف کاؤنٹس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ اکاؤنٹ آئی ڈی دیں گے اور یہاں پہ آپ اکاؤنٹ پیبل یا اس پرسنز کا جو ہے وہ نیم بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیسر اینڈ کو کا اور اس کو آپ یہاں پہ جو ہے اکاؤنٹ پیبل کے انڈر رکھ لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ بنا ہوئے یہ ہے تو ہم اسی کو یوز کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ 08 لکھ لیں گے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اکاؤنٹ بیلنس پانچ ہزار روپے نمبر آف ٹرانزیکشن دو اور اس کے بعد بیگننگ اکاؤنٹ پیبل بیلنس پانچ ہزار روپے یعنی آپ نے اس کو دینے ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سیور کر لیں گے سیور کرنے کے بعد آپ اس ونڈو کو کلوز کریں اب آپ مین ونڈو پہ آئیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کرنڈ بیلنس آن فیبروری ٹونٹی ٹو ٹوزن نائنٹین یعنی بائیس فروری دوزار انیس کو جو ہمارے پاس بیلنس ہے پانچ ہزار روپے اگر اب آپ نے ونڈر کی ونڈو میں ہی اپنے ونڈر کا اگر لیجر دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس نیچے ایڈٹ کی آپشن آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو آپ کا ونڈر ہے اس کا لیجر آ جائے دیکھیں کیسر اینڈ کو یہ آپ کے ونڈر کی کمپنی کا نام ہے ونڈر لیجر اور یہاں پہ پیریر لکھا ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پاس اس کا بیلنس آ رہا ہوگا دیکھیں ونڈر آئی ڈی ونڈر زیرو ون آئی ڈی اور کمپنی کا جو نام ہے کیسر اینڈ کو ڈیٹ یہ اس کی ڈیٹ ہے اور یہ آپ کے پاس ٹرانزیکشن نمبر ہے اس کے بعد ٹائپ ہے پیڈ ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ اور بیلنس چونکہ آپ نے ابھی جو بیگننگ بیلنس وہ اینٹر کیا ہے تو اس لئے یہاں پہ صرف پانچ ہزار روپے آپ کا جو بیلنس آ رہا ہے تو اس طرح آپ کسی بھی ونڈر کا جو ہے بیگننگ بیلنس اینٹر کر سکتے ہیں